اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سی ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں دعا ایک واحد چیز ہے جو آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے آج جو آپ کے لئے عمل لکھر آیا ہوں یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل ہے یہ عمل ایت الکرسی کا ہے جو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری رہتی ہے بیماری ہیں یا آپ کے ساتھ یا آپ کے اپنے کسی کے ساتھ گھر میں کوئی شدید بیماری ہے گھر میں اکثر کوئی نظر بیمار رہتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے یہ عمل بہت مجرب ہے اسی طرح آپ مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں دشمنوں نے آپ پر نجائز مقدمے کافی کر دی ہوئے ہیں مقدمے سالہا سال چلتے آ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ان مقدموں میں آپ کو فتح نصیب ہو اور جلدی مقدمے ختم ہو جائیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کے دل کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی مراد ہے جائز ہو اس کو پورا کرنے کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ حاجت پوری ہو جائے گی وہ مراد آپ کی جو دل کی ہے انشاءاللہ اللہ کی غیبی مرد برکت شامل ہو جائے گی اس میں اور وہ پوری ہو جائے گی یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے بس آپ نے جائز مقصد کے لئے اور جو شرطیں بتائی جائیں ان شرطوں کو پورا کر کے کرنا ہے سب سے پہلے تو جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر ان کو اجازت ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں لیکن کرنا عشاء کی نماز کے بعد ہے یہ منظر شریف میں قائط القرصی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس پیج سے ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس پیج تک آ رہی ہے یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے باوضوح حالت میں چاہے نماز عشاء کے فوراں بعد پڑھ لیں بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں بچے بھی پڑھ سکتے ہیں بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے اسی وقت پڑھ لیں چاہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بعد پڑھ لیں لیکن عمل یہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے آپ نے کرنا ہے فجر کی ازان سے پہلے تو رات میں جب بھی ٹائم ہو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ نے گیارہ دن کرنا ہے نیت کر کے بیٹھیں کہ میں نے یہ گیارہ دن عمل کرنا ہے اور اس گیارہ دن میں ہی اللہ نے چاہا تو میرا کام بن جائے گا اس نیت سے بیٹھنا ہے آپ نے فوٹی ون ٹائم یعنی کہ اکتالیس مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اس کے بعد آیت القرصی پڑھنی شروع کریں جب آیت القرصی پڑھنا شروع کریں تو جب یہاں پہ پہ پہنچے الحی القیوم تک آئیں جب اس کو پڑھ لیا یہاں تک الحی القیوم تک آپ نے پڑھ لیا تو تین بار اس کو دھرانا ہے الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ آگے پڑھنا شروع کر دیں جب یہاں پہ آئیں اس کو پڑھ لینا ہے پہلے اللہ بی ازنی ہی اللہ بی ازنی ہی یہاں پہ پڑھ لیا تو یہاں پہ رک جانا ہے پھر تین بار اس کو بھی دھرانا ہے اللہ بی ازنی ہی اللہ بی ازنی ہی اللہ بی ازنی ہی ٹھیک ہے پھر آگے جائیں جب یہاں پہ آکھر مکمل ہو جاتی ہے ایت الکرسی تو آپ کا ایک بار یہ ہو گیا پھر ایت الکرسی دوبارہ پڑھنی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک بار ہی پڑھ لیں پھر دوبارہ چاہے نام پڑھیں پھر اسی طرح جب یہاں پہ آئیں الہیوالکیون پڑھ لیں پھر تین بار اس کو دھرائیں پھر یہاں پہ آئیں اللہ ابی ازنی ہی پڑھ لیں پھر تین بار اس کو دھرائیں ایک سٹنگ میں جب بیٹھنا ہے پڑھنا تو ڈسٹرپ نہیں ہونا یعنی کہ ڈسٹرپ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے پڑھنا شروع کرنا درمیان میں فون ہی اوز نہ کریں گنتی پوری کرنی ہے کسی سے بات نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد دعا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہے جو آپ کی مراد ہے اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں گھر میں کوئی بیماری ہے تو وہ ختم کرنے کے لئے مقدمات میں بری ہونا چاہتے ہیں جیتنا چاہتے ہیں فتح چاہتے ہیں یا حاجت کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی مراد ہوگی پوری ہو جائے گی گیارہ دن عمل کریں گیارہ دن کے اندر اندر ہی اس کا کام بن جائے گا انشاءاللہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیر کر دیجئے گا چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ دیکھ سکیں جو میرے بھائی بین ویڈس اپ پر آتے ہیں میں بارہا گزارش کر چکا ہوں آج پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ کال نہ کیا کریں ویڈس اپ پر صرف ویڈس اپ کا ہی نمبر ہے وہ اس پر کال نہیں ہوتی تو ویڈس اپ پر بھی کال نہ کریں جو کام ہے تفصیل سے وائس میسیج چھوڑ دیں اگر کسی ویڈیو کے بارے میں پوچھنا ہے تو ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے آپ اگر کہیں جی مجھے ویڈس اپ پر سنڈ کریں تو ایسا نہیں ہوتا میں نے ویڈیو سیف نہیں رکھی ہوتی ہے اپنے پاک تھوڑی سی محنت خود بھی کریں اگر آپ نے کوئی نقش بنوانا ہے کسی مسئلے کے لیے کسی کام کے لیے اگر کوئی عمل کروانا ہے ہدیہ تن تو آپ ویڈس اپ پر آ کر بتائیں کہ یہ میرا کام ہے اس کام کے لیے یا مجھے نقش بنا دیں یا اس کام کے لیے مجھے عمل کروانا ہے آپ عمل کر دیں میرے ساتھ جو آپ مجھے دیں گے میں کروں گے یا کروں گا جو آپ کرنا چاہیں آپ کریں لیکن یہ میرے کام میں آپ عمل کر دیں کرنا مالا جو بھی ہے وہ میرا اللہ ہے میں تو وسیلہ بن سکتا ہوں بس اس بات کی گرنٹی کے امانداری سے کروں گا نہ میں کوئی قسم کھاتا ہوں نہ میں کوئی گرنٹییں بانتا ہوں تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ویڈس اپ پر آیا کریں کہ اگر کوئی کام کروانا تو ویڈس اپ پر آجیا کریں باقی جو یوٹیوپر ویڈیو ہے اس کی اجازت ہے ویڈس اپ پر آکے اجازت لینے کے ضرورت نہیں کوئی چیز سمجھنا ہے تو غور سے سنیں آپ کو سمجھانے کا مطلب ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنے لئے کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر حدیعہ تن بنوالیں یا اگر آپ کو کوئی ایسا کام جو اس پر نہیں لگ رہا یا آپ کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہو رہا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے یہ میں حدیعہ دے دوں گا یا دے دوں گی یہ میرا کام ہے اس کے لئے مجھے کچھ بنا دیں یا عمل عیب کر دیں لیکن جائز کام ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ